اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین ناظرین اکرام پاکستان کے اندر عمران خان کو تاریخی فتح پنجاب کے اندر ملی ہے اور اس تاریخی فتح سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان کی عوام جسے لیڈر مانتی ہے وہ عمران خان ہے پاکستان کی عوام جس شخص پر اعتماد کرتی ہے وہ عمران خان ہے اور جس جماعت پر پاکستان کی عوام کو بھروسہ ہے وہ تحریک انصاف ہے عمران خان کی یہ جیت پاکستان کی عوام کی دیرینہ خواہش تھی اور اب جب سے عمران خان نے عوام کو ایک نظریہ دیا ہے کہ ہمیں حقیقی ازادی چاہیے ہم کسی کے غلام نہیں ہو سکتے ہیں ہمیں امریکہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہے ہمیں یورپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہے اور ہم سے زبردستی فیصلے نہیں کروائے جا سکتے ہیں منوائے نہیں جا سکتے ہیں تب سے لوگوں کے اندر ایک ولولہ ہے تب سے لوگوں کے اندر ایک اشتعال ہے اور نوجوان نسل ہے پاکستان کی جو پیسٹھ فیصل نوجوان ہیں جو پاکستان کا مستقبل ہیں جو سب کچھ سمجھتے ہیں جو سب کچھ دیکھتے ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ پچھتر سال ہو گئے پاکستان کا پڑوسی ملک بھارت پاکستان کے ساتھ ازاد ہوا لیکن کہاں چلا گیا اور پاکستان میں پچھتر سالوں میں کیا کچھ کیا گیا سب نے لوٹ کھایا پاکستان کو اپنی جیدادیں بنا لیں شریف خاندان نے محلات بنا لیے لندن کے اندر اور زرداری نے اور بینظیر کے لوگوں نے انہوں نے سوزر لینڈ کے اندر بڑے بڑے محلات بنا لیے اربوں ڈالر وہاں پر اپنے اساسے بنا لیے دبائی کے اندر محلات بنا لیے اس لیے لوگوں کے اندر ایک انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے اور عمران خان کی اس جیت کے بعد لوگوں کو اب عمران خان سے بڑی امیدیں مبستہ ہو گئی ہیں کہ عمران خان آپ نے یہ یہ چیزیں کرنی ہے اور ہماری امیدوں پر پورا اترنا ہے بھارہ لازوینے کرام آپ جانتے ہیں امپورٹڈ سرکار جسے امریکی سادش کے ذریعے سے پاکستان کی بائیس کروڑ لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا جس کو بڑے بڑے ٹاسک دیئے گئے تھے اور امریکہ نے پاکستان سے افغانستان کی جنگ کا بدلہ لینے کی کوشش کی تھی امریکہ کی پارلیمنٹ کے اندر ان کے جو پارلیمنٹ کے کانگریس کے رہنما ہیں انہوں نے خط لکھا تھا بقائدہ قراردات پیش کی تھی کہ ہمیں پاکستان سے افغانستان کی جنگ کا بدلہ لینے ہے پاکستان نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہمارے ساتھ دھوکہ دیا ہے لہٰذا ہم پاکستان سے بدلہ لیں گے اور امپورٹڈ سرکار کے ذریعے سے غداروں کے ذریعے سے پاکستان کو ایک طرح سے گھیرے میں لینا شروع کر دیا یرغمال بنانا شروع کر دیا امریکہ کو لگا تھا پاکستان سے بدلہ لے لیں گے لیکن انہیں نہیں پتا تھا یہ پاکستان کے گمنام ہیروز پاکستان کی سلامتی اور حفاظت کی قسمیں کھائے ہوئے ہیں جان تو دے سکتے ہیں لیکن وطن عزیز پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے یہ پاکستان کے گمنام ہیروز نے قسمیں کھا رکھی ہیں ناظرین اے کرام اس وقت امران خان کی جیت ہوئی ہے جو فتح ہوئی ہے اس پر جہاں عوام کا امران خان پر اعتماد سامنے آیا ہے وہیں امران خان کا عوام کے اندر مقبول ہونا سامنے آیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر کوئی شخص مقبول ہے یا اگر کوئی جماعت مقبول ہے ہر جگہ پر تو وہ امران خان ہے وجہ امران خان پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے وجہ امران خان امریکہ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملاتا امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے وجہ وہ پاکستان کی عوام کو بیکاری نہیں کہتا پاکستان کی قوم کو امریکہ کی غلامی میں نہیں دیتا بلکہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے قوم کو چھکنے کا درس دیتا ہے وہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس پر عوام عمران خان کو پسند کرتی ہے اب ناظرین اے کرام جو جیت ہوئی ہے عمران خان کی اس پر جنرل فیض حمید کی بھی چرچے شروع ہو گئے ہیں پاکستان کے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اپنے آئی ایس آئی کے زمانے سے اپنے بہترین کام اور بہترین کردار کی وجہ سے بڑے پپولر ہیں عوام کے دلوں میں جیسا کہ ماضی کے اندر آپ نے دیکھا کہ جنرل حمید گل تھے جن کو عوام کے اندر وہ پذیرائی حاصل تھی کہ عوام ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہیں محبت سے پکارتی تھی اور اسی طرح سے آج بھی جب وہ دنیا میں نہیں ہیں لوگ ان کا نام لیتے ہیں ان کو کوٹ کرتے ہیں اور اسی طرح سے جنرل راہیل شریف جب پاکستان کے آرمی چیف تھے تو عوام ان کو سیلیوٹ کرتی تھی ان کا بڑا زبردست آج تک ان کا اچھا کردار ان کا اچھا نام ہے اور کچھ لوگ آئے جن کو ہمیشہ پاکستان کی عوام اور تاریخ میں مرح الفاظ میاد رکھا جائے گا جیسا کہ جنرل مشرف ہے جنہوں نے پاکستان کے اوپر جو ظلم کیا امریکہ کو جو بیسز دی اور پاکستان میں دہشت گردی جس کی وجہ سے آئی اس کی وجہ سے لوگوں نے پسند نہیں کرتے ہیں اور مشرف نے خود اعتراف کیا کہ میں نے پاکستانیوں کو امریکہ کے ہاتھوں بیچا ڈالروں کے عوض تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر محبت اور نفرت واضح ہوتی ہے چنرل فیض حمید نے افغانستان کی جنگ میں بڑا شاندار رول پلے کیا ہے افغانستان کے اندر امریکہ کو نکالنے میں امریکہ اور طالبان کے بیچ ڈیل کروانے میں بڑا شاندار اور پوسیٹیو رول پلے کیا ہے اور جس کی وجہ سے جنرل فیض حمید کے بڑے چرچے دنیا کے اندر ہوئے ہیں امریکہ کوئی پتہ تھا کہ اگر پاکستان کا اگلا آرمی چیف جنرل فیض حمید آ گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی تو پاکستان کی عوام جنرل فیض حمید کے اس کردار کی وجہ سے اور جو ان کا عمران خان کے ساتھ ہے دیرینہ ساتھ تھا اس کی وجہ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اب جب کہ عمران خان جیتے ہیں تو لوگ ان کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جنرل فیض حمید کی بھی فتح ہے اور یہ جنرل فیض حمید کی بھی جیت ہے کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں پاکستان کی عوام کا یہ خیال ہے کہ جنرل فیض حمید جیسے ایک زبردست قسم کے آرمی کے کمانڈر اور جنرل کو پاکستان کا اگلا آرمی چیف ہونا چاہیے اور اگرچہ اس میں پاکستان کی آرمی کے اپنے رولز ہوتے ہیں اپنے ان کے قواعد ہوتے ہیں ان کے مطابق ہوتا ہے لیکن بہرحال نومبر کے اندر جو اہم تائیوناتی ہونی ہے اس میں جو چار موسٹ سینیرٹی کے حامل جنرل ہیں ان میں کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید کا نام بھی ہے باقی کے تین جنرل بھی اپنے کردار کی وجہ سے مشہور ہیں لیکن جنرل فیض حمید کو خاص طور پر عوام پسند کرتی ہے کہ انہیں پاکستان کا اگل آرمی چیف بننا چاہیے اب اس کا فیصلہ جو منتخب وزیر آزم ہوں گے وہ کریں گے اب منتخب وزیر آزم کون ہے امپورٹڈ سرکار تو منتخب وزیر آزم نہیں رکھتی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اب یہ اسمبلیاں ڈیزولف ہونی ہے یہ جولائی کا جو مہینہ ہے اس کے انڈ میں اسمبلیاں ڈیزولف ہو جائیں گی اور پھر نومبر سے پہلے الیکشن میں نیا جو پرائم منسٹر ہے وہ الیکٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر وہی پرائم منسٹر نئے آرمی چیف کی تائیوناتی کرے گا اور اس حوالے سے جو عوام کی اندر رائے ہیں جو عوام کی خواہش ہے وہ یہی ہے کہ ابھی آج ہی جنرل الیکشن ہو جائیں تو عمران خان ہر جگہ سے جیت جائیں گے اور عمران خان کی جیت وہ باقی کے مسائل بھی پاکستان کے حل کرنے کا سبب بنے گی تو اس لیے اگلے وزیر آزم کے طور پر قوم عمران خان کو دیکھ رہی ہے اور اگلے آرمی چیف کی طور پر قوم کو پتہ ہے کہ جنرل فیض حمید کو ہی اگلے آرمی چیف بنایا جائے لیکن بہرحال اب وقت بتائے گا وقت بہت مختصر ہے تین چار مہینے ہیں اور اس میں پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا آرمی چیف اگلے کون ہوگا یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ امپورٹڈ حکومت جنرل فیض حمید کو آرمی چیف نہیں دیکھنا چاہتی جیسا کہ خورم دستگیر نے ایک پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ عمران خان جنرل فیض کے ساتھ مل کر نئی عدالتیں بنا رہے ہیں جس میں ہم سارے کرپ لوگوں کو پکڑ کر سزائیں دلوائیں گے اور اگلے دس پندرہ بیس سالوں کے لیے عمران خان جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر صدارتی نظام بھی لے آئیں گے اور آرمی چیف بنا کر ہمارے اوپر بڑا ظلم کروائیں گے اس طرح کی باتیں خورم دستگیر نے کی ہیں اور اس کے علاوہ حامد میر بھی اپنے ایک جو پروگرام ہے اس کے اندر یہ باتیں کر چکے ہیں اور اسی طرح سے جو رائے عامبہ ہے وہ بھی یہی ہے آپ نے مریم نواز کا نام دیکھ لیا ہوگا کہ اس نے اپنے جلسوں میں جنرل فیض حمید کا نام لے کر بڑی تنقید کی اور اسی طرح سے زرداری نے بھی واضح طور پر جنرل فیض حمید کا نام لے کر تنقید کی تو ان کا مقابلہ ایک نیڈر کمانڈر سے بہادر کمانڈر سے تھا تو اس لیے اب ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ ایمپورٹڈ حکومت اب تباہ ہو رہی ہے اور ایمپورٹڈ حکومت تو ویسے ہی گر چکی ہے اب ان کو اپنے مستقبل کی فکر لاحق ہو رہی ہے کہ ہی مستقبل میں اب ان کے ساتھ کیا ہوگا انہوں نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں ان حرکتوں کی سزا تو انہیں ملے گی جو غداری کی ہے ان کی سزا انہیں ملے گی تو اس لیے ان کے لیے بڑی پریشانیاں لاحق ہو گئی ہیں اور وہ بہت پریشان ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا بنے گا لیکن یاد رکھیں ناظرین کرام جتنی سادشیں کر لیں جتنا ظلم کر لیں جتنا جھوٹ بول لیں ایک دن عبرتناک انجام کا نشانہ بننا پڑتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے محاورہ ہے عام محاورہ ہے کہ برے کام کا نتیجہ برا الٹا کام کرو گے تو الٹے نتائج ملیں گے اچھا کام کرو گے تو اچھے نتیجے ملیں گے اگر یہ اچھا کام کرتے تو انگر اچھے نتیجے ملتے دوسری طرف ناسوین اکرام نون لیگ کے اندر سے پھوٹ پڑ گئی ہے اب یہ جو عمران خان جیتے ہیں پنجاب کے اندر اس جیت میں کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیئے ہیں عمران خان نے بھی اور خود اندر سے بھی نون لیگ کے پرخچے اڑ گئے ہیں مریم نواز کو ساری لانتان مل رہی ہے کہ اس نے پارٹی کو تباہ کیا ہے ادھر سے مریم نواز کے ساتھ والے لوگ شہباز شریف کو لانتان کر رہے ہیں کہ تم زرداری کے ہاتھوں ٹریپ ہوئے ہو اور تم نے زرداری کے ساتھ مل کر جو حرکتیں کی ہیں بورٹ پالش کی ہیں جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے تو اب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپس میں ان کے دلیمان اتنے اختلافات ہیں کہ اب اس جماعت سے دو تین جماعتیں نکل آئیں گے ان کے اہم لوگ ان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے یا تو وہ ازاد ہو جائیں گے جس طرح سے چودری نصار ہوئے ہیں یا پھر وہ عمران خان کے ساتھ چلے جائیں گے یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں ادھر سے ناظرین اکرام زرداری بھی بڑا پریشان ہے جس نے پیسہ تو خوب لگایا لیکن آخر میں بھنس گیا اب اس کا دوبارہ سے جو بیماری کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا اور وہ ویلچیر پر بیٹھنے لگ جائے گا اور کہے گا میں تو بیمار ہوں کیونکہ اسے پتہ ہے اب مجھے جیل جانا ہے تو یہ ناظرین اکرام نتیجہ ہے برے کام کا لیکن بھارحال پاکستان کی عوام کو عمران خان سے بڑی امیدیں ہیں اور عمران خان پر بڑی توقعات ہیں اور عوام چاہتی ہے کہ عمران خان پاکستان کے لئے کچھ کریں اور وہ وہ کام کریں جو عوام ستر سالوں سے دیکھنا چاہتی ہے آزاد پاکستان خودمختار پاکستان حقیقی آزادی کا حامل پاکستان یہ ویڈیو دوستوں سے نشر کر لیں تاکہ وہ بھی معلومات حاصل کر سکیں مزید خبروں کے لئے میرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدی فالو کریں اب تک لیتا ہی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ